تم کتنی بیوکوف ہو منا میں تمہیں سمجھا سمجھا کر تھک چکی ہوں مگر مجھے معلوم نہیں تم کیا کر کے چھوڑو گی مجھے تو افسوس ہو رہا ہے بچارے جنید بھائی انہوں نے اپنا پیڈروم کا کلہ کر لیا ہے کیا گزرتی ہوگی ان کے دل پر؟ کچھ بھی نہیں گزرتی ہوگی اس کے دل پر رام سے اپنی زندگی گزار رہا ہے اسی سے ان کی شرافت کا اندازہ لگا لو تم برا نہیں ماننا کیا سکھ ملایا ان کو تم سے کچھ بھی تو نہیں فیبی وہ بہت برداشت کر رہے ہیں بہت دو اور نہ جانے کب تک تمہیں بڑی ہمدردی ہو رہی ہے جنید سے کب سے اسی کی سائٹ لیا جا رہی ہو میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو کیا خواب دیکھے تھے یار میں نے اپنی زندگی کے لیے تم مامو کے ساتھ جانے سے بھی منع کر دیا میں نے تمہاری وجہ سے اس لیدہ کیا کروں مامو کیا تو تم اس لیے نہیں گئے کیونکہ تمہیں وہاں یہاں جیسا ایش و آرام نہیں ملتا قدر کرو یار اس جنید بھائی کی ان کو محبت دو تاکہ وہ تمہارے ہو کر رہے ہمیشہ یار میں جنید کو محبت دوں یا نہ دوں وہ مجھے چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اثنی مشکل سے تو اس کو پڑی لکھی ینگ ان بیوٹفل لڑکی ملی ہے میرے جیسی میں نہ ہوتی تو اس کے بارے میں سوچتا ہی کون اسے پوچھتا کون سوچ لو کہیں دوبارہ حسنا کی طرح حسنا کے میار سے بہت نیچے ہے جنید وہ اس کو غلام تو ضرور بنا کر رکھ سکتی ہے شوہر نہیں بنائی خیر کچھ اور بات کرو یار میں بھی کوئی اور ہی بات کرنے آئی تھی تم نے سب بھلوا دیا اچھا ہیتھا رہو بیٹھو کیا بات ہم لوگ بھائی کے لڑکیاں دیکھ رہے ہیں تو مجھے جنید بھائی کی بھانجی نیدہ کا خیال آیا تم رشتے کی بات چلاو نا پلیس نہیں یہ رشتہ بالکل مناسب نہیں ہے تم کوئی اور لڑکی دیکھ لو